چنانچہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا اس نے راستے میں عام کے درق پودے دیکھے چھٹ چھٹے ہوتے ہیں اور گچھے لگے ہوتے ہیں پکے ہوئے تھے اور لگ رہے تھے کہ بہت مزے کے ہوں گے تو والد نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے تم یہی ذرہ رک جاؤ راستے پہ اور میں باغ میں جاتا ہوں اور ایک اچھا پکا وہاں خوشہ توڑ کے لاتا ہوں اور اگر کوئی آنے آئے ادھر ادھر سے تو ادھر آواز دے دینا میں آ جاؤں گا وہ جی چلا جیسے خوشے کے قریب پہنچا تو بچے نے پیچھے سے آواز لگا دی اے ابجان اے ابجان کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو گھور آ گیا اور ویسی واپس آ گیا آ کے دیکھا تو گلی میں تو کوئی بھی نہیں تھا اس نے کہا گلی میں تو کوئی نہیں اس نے کہا انسانوں میں سے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا انسانوں کا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے چھوٹا بچہ دس سال کی عمر ہے تقریبا اس کا بھی یقین ایسا بن گیا تھا اور یہ یقین خود بخود نہیں بنتا تھا ماں باپ بناتے تھے چنانچہ دعوت تائی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ادھرے ہیں بڑے محدث بھی تھے فقی بھی تھے اور مشایخ میں سے تھے مشایخ صوفیاء میں سے تھے امام آدم ابونیف رحمت اللہ علیہ کہ ہاں جو خاص شاگرد تھے نا چالیس جو فتوہ لکھنے میں مشورے میں کام آتے تھے جو مجلس مشاورت تھی یہ اس میں سے ایک تھے مگر تقویٰ کے پہاڑ تھے وہ اپنے بارے میں خود بتلاتے ہیں کہ میری عمر پانچ سال کی تھی تو میرے مامو گھر آئے اور کہنے لگے کہ دعوت اللہ کو یاد کر لیا کرو میں نے کہا کیسے یاد کروں مامو کہنے لگے جب تم سونے لگے ہو نا بستر پہ تو اس وقت تم چند مرتبہ کہ لیا کرو اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھے دیکھتا ہے بس یہ کہ لیا کرو اور سو جائے کرو میں نے کہنا شروع کر دیا پھر ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اللہ کو یاد کرتے ہو میں نے کہا میں اتنی زفعہ کہنے لگے کچھ زیادہ کہا کرو تو کہنے لگے میں پھر سونے سے پہلے اللہ مجھے دیکھتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے اب جو بات بندہ روز کرتا رہے اس کا دل بھی اثر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اس لفظ کے بار بار کہنے سے میرے دل میں اللہ کا ایسا استہزار آ گیا کہ بچپن سے دل سے ہی یہ خواہش نکل گئی کہ میں نے کوئی نہ فرمانی کرنی ہے اللہ اکمہ اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا ٹھیک ہے